بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر عبادت پھر کر رہے ہیں تو پھر عبادت ہی کرتے چلے جا رہے ہیں اب پھر ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ پھر کسی اور ذمہ داری کو لینا پسند ہی نہیں کرتے ہیں عبادت ہے تو بس عبادت ہے اب اگر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو وہ صبح سے شام تک بس نماز ہی پڑھتے چلے جائیں گے چاہے اس نماز میں پیورٹی ہو یا نہ ہو اخلاص ہو یا نہ ہو عزیزان محترم اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم فقط میری عبادت کرو اور مسلح بچھائے بیٹھے رہو نہیں ہمارے لیے کچھ سوسائیٹی کے بھی حقوق بتائیں ہیں کچھ فیملی کے بھی حقوق بتائیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے اور عبادت بھی کرنا ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو اور یہ بہت اہم بات ہے کہ خدابند عالم کبھی بھی کوانٹیٹی کو پسند نہیں کرتا ہے بلکہ کوالٹی کو پسند کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو سو رکعت نماز رات کو جاگ جاگ کے پڑھ رہا ہو اس کی ان نمازوں میں وہ کوالٹی ہی نہ ہو وہ خلوس نہ ہو وہ پیورٹی نہ ہو لیکن اسی کے برقص ایک ایسا شخص جس نے فقط دو رکعت نماز پڑھی ہے پیورٹی کے ساتھ خلوس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ معرفت کے ساتھ اس میں کوالٹی ہو تو ہنڈرڈ اور ٹین پرسند قبول ہونے والی نماز کونسی ہوگی اویسلی دو رکعت کیونکہ اللہ کوالٹی دیکھتا ہے کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے کیوں عالم کی عبادت کو عابد سے افضل بتایا گیا ہے کیوں روایات میں ہے کہ عابد کی ستر رکعت نمازیں اور عالم کی فقط دو رکعت نماز اس لیے کہ جب عابد اپنی عبادت کرتا ہے تو اس کا جو کونسنفریشن رہتا ہے ان لیے عبادت وہ بس عبادت کرتا چلا جاتا ہے لیکن جب ایک عالم عبادت کرتا ہے تو معرفت کے ساتھ عبادت کرتا ہے ایمان کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس لیے اس کے سٹینڈرڈ کو ہائے رکھا گیا ہے اور عالم کا مطلب اس کے لباس سے یا اس کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی لباس میں ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا سر پہ امامہ باندھ کر آ گیا یا کوئی خاتون پروپر ہجاب میں آ گئی جسے دیکھ کر ہمیں یہ لگ جائے کہ یہ عالم ہے نہیں بلکہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تقوی پرہزگاری ایمان عمل اور سماجی حقوق یہ سب چیزیں جس کے اندر دیکھنے کو ملیں وہ عالم ہوتا ہے اور اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کبھی بھی کسی کے سجدوں کو دیکھ کر اس کے گرویدہ مت ہو جانا کہ یہ بہت سجدے کرتا ہے تو بہت عبادت گزار ہے نہیں ایسا بلکل مت کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سجدے اس کی عادت بن گئے ہوں لہٰذا عادتا جو عبادت کی جائے وہ عبادت نہیں ہوا کرتی ہے عبادت وہ ہوا کرتی ہے کہ اس سجدے میں پیروں سے تیر نکال لیا جائے اور احساس بھی نہ ہو کہ میرے پیروں سے تیر نکال لیا گیا عجیزان محترم عبادت کرو تو ایسی کرو جس پہ خدا کو ناز ہو فرشتوں کو ناز ہو میں نہیں کہتی کہ صبح سے شام تک کریں نہیں بلکل نہیں خود اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے ریاضت اور رہبانیت کیوں حرام ہے اسلام میں اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کوئی ریاضت اور رہبانیت اختیار کرے یعنی کوئی معاشرے سے ہٹ کے کسی گفہ میں جا کر بیٹھ جائے کسی سہرہ میں چلا جائے اور بس صبح سے شام تک عبادت کیے جا رہا ہے اب اسے نہ بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے نہ اپنے بھائی بہنوں کا خیال نہ ماں باپ کا خیال ہے نہ سماج میں کسی رشتداروں کا خیال ہے نہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے ریاضت اور رہبانیت کو اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ سماج میں رہ کر سارے حقوق ادا کر کے اللہ کی عبادت کرو تو وہ عبادت قابل قبول ہے عزیزان محترم اور یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو